السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز ہم نے سورہ آل عمران شروع کی ہے اور تیسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے جس کا ہم نے دسویں رکو شروع کیا تھا اس کا نصف ہم نے آیت نمبر تیرہ تک پڑھ لیا تھا آج ہم اس کی آیت نمبر چودہ شروع کریں گے اس رکو کے پچھلا حصہ میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو غرور میں آگے اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے پھر اسی طرح اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کفار کی زلط اور اسوائی کا کھلا اعلان کر دیجئے کہ جب جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد انہیں دین کی طرف بلایا اور انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ پاک نے کتنے پیار سے اپنی رحمے لڑنے والوں کو مخاطب کیا اور آگے دیکھتے ہیں کہ اب اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشتقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا آراستہ کی گئی لناسی لوگوں کے لئے حب الشہواتی محبت خواہشیں من النسائی عورتوں سے والبنینہ اور بیٹے والقناتیر قناتیری اور خزانے المقنتراتی جمع کیا ہوئے من الظہبی سونے سے والفدتی اور چاندی والخیلی اور گھوڑے المصوامتی نشان لگائے ہوئے والانعامی اور چوپائے الحرسی اور کھیتی ذالک یہ مطاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا سامان ہے واللہ رلہ تعالی اندہو اس کے پاس حسن المعاب اچھا ٹھکانہ ہے اب اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تیرے لئے محبت پیدا کی ہے ان تمام تر چیزوں میں مطلب عورت میں اولاد میں سونے چاندی میں کیتی باڑی میں گھوڑوں میں جس طرح بھی ہے اور یہ سب دنیاوی زندگی ہے مطلب اگر ان میں اللہ پاک محبت پیدا نہ کرتا تو کون اپنی اولاد کے لئے دھوپ میں تھنڈ میں جلاتا اپنے آپ کو اور کون سی عورت ایک نومولود بچے کے لئے ساری رات جاک کے اس کی پرورش کرتی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اس کی آسانی کے لئے کوشش کرتی کون سا مرد ساری زندگی محنت کر کر کے کماتا اللہ پاک نے رشتوں کو جوڑنے کے لئے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لئے انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت ڈالی لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندے بنانے والے کو اور دینے والے کو نہ بھول جانا کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ یہ دنیا کی مطا ہے اور اللہ پاک کے پاس اس سے بھی اچھا ٹھکانا ہے تم یاد رکھنا کہ یہ سب چیزیں رب کی دی ہوئی ہیں اور مجھے واپس بھی رب کی طرف ہی جانا ہے تم بے شک دنیا کی زندگی کو ایمانداری کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاؤ زندگی کو ایک خوش اور اچھی خوشحال زندگی بنا کر جیو اسے اللہ پاک منع نہیں کرتا لیکن ہر حال میں اللہ کی رضا شامل حال ہونی جائیے ہر حال میں اللہ کی یاد شامل حال ہونی جائیے کسی حالت میں بھی چائے کچھ ہے یا چائے کچھ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ پاک کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ رہیں گی فی ہا ان میں ازواج بیویاں متحرات پاکیزہ وردوان اور خوشنودی من اللہ اللہ تعالی سیو اللہ اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے والا بالعباد اپنے بندوں کو اب قربان جائیں رب کے اندازے بیان پہ جس طرح سے رب کی ذات بیان کرنے والی ہے کہ کیسے قدم با قدم اور ترتیب کے ساتھ چلا جا رہا ہے اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے پہلے دنیا کی رنگینی کو بیان کیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں بھی محبت پیدا کرنے والا میں ہی ہوں لیکن یہ نہ بھولنا کہ جب میرے پاس آوگے اور جو مجھے یاد رکھے گا ان تمام خواہشات اور ان تمام آسائشوں کے باوجود بھی یعنی جو متقی بن کے رہے گا جب وہ اپنے رب کے پاس آئے گا تو رب کے ہاں تو اس کے لیے ایک خوبصورت دنیا بنائی گئی ہے باغات ہوں گے نہرے بیرہی ہوں گی اور خوبصورت بیویاں پاکیزہ بیویاں عطا کی اللہ کی ذات کو بھولاتے نہیں ہیں اور جن کے اوپر کچھ تھوڑی سی بھی مشکل آ جائے وہ اللہ کی ذات کی ناشکری نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے انامات اور اس کی آسائشوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں چاہے وہ کچھ عرصے کے لیے لے ہی کیوں نہ لی جائے جو اللہ دیتا ہے جو جو حصہ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مکمل کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین